خواتین و حضرات ہم سب یوم آزادی کے پر مسررت مقت یہاں جمع ہوئے ہیں اس قدر کثیر تعداد میں اساتحزہ اور طلبہ و طالبات کو دیکھ کر میں بہت پوش ہوئی اور آپ سب کی خدمت میں یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اس موقع پر مجھے علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم کب وہ مصرہ یاد آ رہا ہے سارے جہاں سے اچھا دوستان ہمارے کس دور اندیشی سے علامہ نے لکھ دیا کہ ہمارا ملک سارے جہاں سے اچھا ہے مشہور زمانہ نظم میں یہ ایک اہم نقطہ ہے خواتین و حضرات یہ وہ عظیم ملک ہے جہاں ذاتوں جماعتوں قوم جبانوں اور عقائد کا رنگا رنگ سنگم پوری آب اتاب کے ساتھ روا دماؤں ہیں سیکڑوں برسوں سے ہم لوگ اتحاد اور اتفاق کی بہترین مثال دینے کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں رق، مصوری، موسیقی، پن تعمیر کے بہترین نمونے ہم نے دنیا کو دیئے ہیں ساتھ ہی مذاہب اور روحانیت کی قابل رشک مثالیں ہمارے سامنے ہیں مجھے افسوس کے ساتھ مگر یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ چند ورسوں سے مختلف جماعتوں اور فرقوں میں کچھ جوریاں پیدا ہونے لگی ہیں دراصل تقسیم ملک کے علمیہ نے ان دوریوں میں مزید شدت پیدا کر تردست تقلیتی تقوں خصوصاً مسلم، دلت، تک، عیسائی، پارسی وغیرہ میں سماجی اور معاشرتی بے چینی اور بے یقینی کا محول ہے انہیں اپنے آئینی حقوق کے محکوم انوانے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے یہ حالات ہماری قومی ترقیق اور ملک کی دیر پا خوشحالی کے لیے نقصان دے ہیں ہمیں ملزل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قومی، سلامتی اور امن و آمان کو کوئی نقطار نہ پہنچے میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ملک اور ملک کی خوشحالی اور ترقیقہ واحد ذریعہ تعلیم ہے حصول علم ایک مقدس فریضہ ہے اور ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے ہمارے نوجوان، ہماری ملت اور ہمارے ملک کا بیش قیمت اساسہ ہیں اسات ازا کوئی ضمداری ہے کہ ان نوجوانوں کو انسپائر کریں میں ان کی آنکھوں میں مستقبل کی چمک اور اپنے آپ پر احتمال کی رمک دیکھنا چاہتی ہیں ملول، بشموردار، سکیہار نوجوان مجھے اچھے نہیں لگتے میں نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے ان کا بھرپور استعمال کریں اور ہماری ملت اور ملک کی خوشحالی کا ذریعہ ثابت ہوں حصول علم، خود کفالت، بہتر معاشر کی قدریں ملک سے اچھوٹ، محبت اور اپنی ملت سے غیر مشروط وابستگی وہ قدریں ہیں چن کے ذریعے ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے حالات کی سنگینی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے نوجوانوں کو بلفظ شاعر یہ کہنا چاہیے نوجوانی میں مسائب سے جراتا ہے مجھے ناسے نادا یہ ہے وہ موسمیں برکو شرط برکو شرط عالمِ قیفوچنوں میں مارتی ہے قیقہ ہے زندگی جب موت کی آنکھوں میں آنکھیں سکھائیتا ہے آئیے یومِ آزادی کے اس برمسررت موقع پر ہم سب یہ احد کریں کہ ہم اپنے ملک اور اپنی ملت سے ہر حال میں وفادار رہیں گے اپنی صلاحیتوں کو ہم ماشرعہ کو قاندان اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہتر طور پر استعمال کریں گے اور عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارے گے گزشتہ پچاس سالوں میں ہمارے اداروں نے پیمثال کامیابی حاصل کی ہے ہمارے ادارے ساری ریاست میں مایاری تعلیم اور تربیت کے لیے عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں ہزاروں طلباء اور طالبات اندرون ملک اور بیرون ملک میں اپنی محنت لگن اور دیانتداری کے ذریعے عالی عہدوں پر فائد ہیں ان اداروں کی کامیابی دراصل اسی مشن کی کامیابی ہے جس کی بنیاد میرے مرہوم شہر دکٹر رفیق زکریہ نے داری تھی یہ ایک عزیم اور روشن ملکہ ہے ہم نے تیع کیا ہے کہ مرہوم کی لیگسی کو قراج عقیرت کے طور پر 20,020 تک اس کیمپس کو ڈاکٹر رفیق زکریہ یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں انشاءاللہ مرکزی حکومت ریاستی حکومت یونیورسٹی اور ایجی سی سبھی سرکاری نیم سرکاری ایجنسی اور ان کے سارے وسائل برورت کار لائے جائیں گے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ سبر و تحمل اعتماد اور حمد سے ہم آوستات ہیں آپ کا تعاون اعتماد اور ہمارے وسائل اس خواب کو یقیناً حقیقت پر تبدیل کر دیں گے شرعہ نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی سبریا جائے ہیں موسیقی